اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السید المرسلین و قاتب النبیین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب الجہاد حدیث نمبر 2982 اردو ترجمہ حدیث نمبر 2983 اردو ترجمہ توشہ اپنے کندوں پر لات کر خود لے جانا ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا کہا ہم کو عبدہ نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں وحب بن قیسان نے اور ان سے جعبی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک غزبہ پر نکلے ہماری تعداد تین سو تھی ہم اپنا راشن اپنے کندوں پر اٹھائے ہوئے تھے آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف ایک خجور کھانے کو ملنے لگی ایک شاگرد نے پوچھا اے عبداللہ جابر ترجمہ ایک خجور سے برا ایک آدمی کا کیا بنتا ہے انہوں نے فرمایا اس کی قطر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک خجور بھی باقی نہیں رہ گئی اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایسی مچلی ملی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا اور ہم اٹھارہ دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے حدیث نمبر دوہزار نو سو چوراسی اردو ترجمہ عورت کا اپنے بھائی کے پیچھے ایک ہی موٹ پر سوار ہونا اس بارے میں سفر جہاد کو بھی سفر حج پر قیاس کیا گیا ہے ہم سے عمر بن علی نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا کہا ہم سے عثمان بن عسود نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی ملیقہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر پائی ہوں اس پر عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ عمرہ کراؤ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تمہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیں گے چنانچہ آپ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو خکم دیا کی ترعیم سے احرام باندھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو عمرہ کرانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں مکہ کے بالائی عراقے پر ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ آ گئیں حدیث نمبر دوہزار نو سو پچیاسی اردو ترجمہ مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے ابن عینیہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے عمرو بن عوث نے اور ان سے عبد الرحمن بن عبیب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے حدیث نمبر دوہزار نو سو چیاسی جہاد اور حج کے سفر میں دو آدمیوں کا ایک سواری پر بیٹھنا ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوخاب نے بیان کیا کہا ہم سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس عزی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تمام صحابہ حج اور عمرہ دونوں ہی کے لیے ایک ساتھ لبیٹھ کہہ رہے تھے حدیث نمبر دوہزار نو سو ستاسی اردو ترجمہ ایک گدھے پر دو آدمیوں کا سوار ہوں گا ہم سے قریبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے ابو صفوان نے بیان کیا ان سے یومس بن یزید نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے اروہ نے ان سے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی رسول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدر پر اس کی پالان رکھ کر سوار ہوئے جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور عسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا حدیث نمبر دوہزار نو سو اٹھاسی اردو ترجمہ ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیس بن سعید نے بیان کیا کہ مجھ سے یومس نے بیان کیا انہیں نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے عسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بلال بھی حضی اللہ عنہ بھی تھے اور عثمان بھی تلہا بھی جو قعبے کے قلید برادر تھے آرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اپنی سواری بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ الحرم کی کنجی لائیں انہوں نے قعبے کا دروازہ کھول دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داقل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عسامہ بلال اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ کافی دیر تک اندر ٹھہرے رہے اور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی سب سے پہلے اندر داقل ہونے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بلال تن کو دروازہ کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا کہ آر حرسل صلی اللہ عنہ نے نماز کہاں پڑھی ہے انہوں نے کچھ جگہ کی طرح اشارہ کیا جہاں آر حرسل صلی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تھی حرد عبداللہ بن عمر طرون نے بیان کیا کہ مجھے یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کہ آر حرسل صلی اللہ عنہ نے کتنی رکھتیں پڑھی تھی حدیث امبر دوزار نو سو نواسی اردو ترجمہ جو رکاب پکڑ کر کسی کو سواری پر چڑھا دے کچھ ایسی ہی مدد کرے اس کا سواب ہم سے اس حاق بھی منصور نے بیان کیا کہا ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی کہا ہم کو محمر نے خبر دی انہیں حمام نے اور ان سے ابو حرائز اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں صورت تلو ہوتا ہے پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کرے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدینہ پہنچائے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اچھی بات مو سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے اور ہر قدم جو نماز کے لئے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو نبے اردو ترجمہ مسحف یعنی لکھا ہوا قرآن شریف لے کر دشمن کے ملک میں جانا منع ہے اور محمد بن بشر سے زیبی اور محمد بن بشر سے اسی طرح مروی ہے وہ عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں وہ نافے سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبیداللہ کے ساتھ اس حدیث کو محمد بن سحاق نیوی نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ دشمنوں کے علاقے میں سفر کیا حالانکہ وہ سب حضرات قرآن مجید کے عالم تھے ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمائے تھا یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الجہاد کی حدیث نمبر دوہزار نو سو تیراسی سے دوہزار نو سو نبے کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین